اسلام علیکم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں یہ ہماری چرٹ سے بچا ہوا پیس ہے اس کو ہم نے ڈبل پولڈ کر لیا ہے اب اس سے ہم اپنی بی بی کی فروک دار کر لیں گے سب سے پہلے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے جو ہمیں پاچ انچ پر لگا رہا ہے اب ہم کندے کا نشان لگائیں گے یہ ہم چار انچ پر لگائیں گے آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک سیدھی لائنڈ رو کر لیں گے اور ایک بوکس بنا لیں گے اس سے ہمیں کندے کی گلائی کی شیف دینے میں آسانی ہوگی ہمارے پیس کے چڑائی ساڑھے چھے انچ ہے اور اس کی لمبائی ہم نے تیرہ انچ لے ہے آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے ہلکا سا پیٹنگ میں بھی نشان لگا لیا ہے اب ہم نے جو پیٹرن رو کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی فروک کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے ایک پٹی کٹ کی ہے جس کی چڑائی ہم نے چار انچ رکھی ہے اس طرح کی ہم نے دو پٹیاں کٹ کی ہیں اس سے ہم اپنی فروک کی فریل تیار کریں گے اب ہم اپنی فروک کو سٹیچ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اپنی فروک کے کندے سٹیچ کریں گے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے الٹی سائیڈ پر کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے اپنے کندوں کو سٹیچ کر لینا ہے ویور جو فروک ایکسٹر پیچی سے تیار کی جاتی ہے میں نے سیمپل تریقی کے ساتھ اپنی فروک کے کندے سٹیچ کی ہیں اگر آپ چاہے تو کنٹراز کپڑے سے مگزی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں فروک کے ایک پارٹ کے ہم نے دونوں سائیڈ سے کندے کو فولڈ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے بیک پارٹ کے بھی دونوں سائیڈ سے کندے کو اندر کی طرف کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں پارٹ کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے گلے والی سائیڈ سے کپڑے کو کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جیسے ہم اپنی کیپری بگارہ کا نیفہ تیار کرتے ہیں اگر آپ مزید ایکسٹر پیچی سے تیار کی گئی فروک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزیٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہم نے اپنے گلے کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم اپنی سلائی کو ڈبل کر لیں گے اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ کے بھی گلے کو فولڈ کر لینا ہے ہم نے دونوں پارٹ کو بلکل برابر رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں پارٹ کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جو فروک کے لیے پریل کٹ کی تھی اس کو ہم نے ایک سائیڈ سے سیمپل طریقے کے ساتھ فولڈ کر لینا ہے اسی طرح ہم نے اپنے دونوں پٹیوں کو ایک سائیڈ سے فولڈ کر لینا ہے ایک سائیڈ سے ہم نے پٹی کو فولڈ کر لیا ہے اب اوپر والی سائٹ پر ہم نے مشین کی سلائی کو بڑھا کرتے ہوئے ایک سلائی لگا لینی ہے اسی طرح ہم نے اپنی دونوں پٹیوں کو سٹیچ کر لینا ہے ہم نے ایک سلائی لگا لیے اسی کے ساتھ ہم ہاپ پاؤں کی ایک اور سلائی لگا لیں گے اس سے ہمارے چنٹ بہت ہی اچھی اور فینشنگ کے ساتھ ڈالیں گے ہم نے دونوں سلائی لگا لیے ہیں اب اوپر والے دو دھاکوں کو کھینچتے ہوئے ہم نے اپنی فرل پر چنٹ ڈالیں گے اور اپنی فرل کے گھیر کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے ہم نے اپنی فرل پر چنٹ ڈال لیے ہیں اب اس کو ہم اپنی فرل کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے فرل کی سیدھی سائٹ کو ہم نے فرل کی سیدھی سائٹ پر رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے ہم نے جو چنٹ ڈالتے وقت سلائی لگائی تھی اسی پر ہم نے دوبارہ سے سلائی لگاتے ہوئے اس کو اپنی فروگ کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے ہماری وہ سلائی باہر کی طرف نظر نہیں آنی چاہیے پرنٹ سائیڈ پر ہم نے فریل کو اٹیج کر لیا ہے اسی طرح ہم نے بیک پارٹ پر بھی فریل کو اٹیج کر لینا ہے اب ہم ہاپ پاؤں کی سلائی لگا لیں گے اس سے ہم نے جو فریل پر چنہ ڈالے ہیں اس میں بہت ہی فینشنگ آ جاتی ہے اسی طرح ہم نے بیک پارٹ پر بھی ہاپ پاؤں کی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں پارٹ کو تیار کر لیا ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے ویورز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے روک کی ایک سائٹ پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگا لیں گے سلائی لگاتے وقت ہماری پریل کی دونوں پارٹ بلکل برابر اٹیچ ہونے چاہیے اس سے ہماری فٹنگ کی سلائی میں بہت ہی فینشنگ آتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی فینشنگ کے ساتھ ہم نے فٹنگ کی سلائی مکمل کر لی ہے اب ہم اپنے گلے پر اٹیچ کرنے کے لیے دوری تیار کر لیں گے جس کے لیے ہم نے دو ریبدار پٹییں لیئے ہیں جس کے چوڑائی ہم نے ایک انچ لی ہے اور اس کے لنبائی ہم نے پندرہ انچ لی ہے اس پر ہم نے ایک پاؤں کی سلائی لگاتے ہوئے دوری تیار کر لینی ہے اسی طرح ہم نے اپنے دونوں پٹیوں کو سٹیچ کر لینا ہے ایک پٹی کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے ایکسٹر کپڑے کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اسی طرح ہم نے تمام دوری سے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے ہم نے دوری سے تمام ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے سیدھی طرف فولڈ کر لینا ہے سو ایک مدد سے یہ آسانی کے ساتھ سیدھی طرف فولڈ ہو جائے گی ویوز اگر آپ ایکسٹر پیسی سے تیار کر گئی پٹھانی پروپ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنی دونوں دوری کو سیدھی طرف فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہم نے دوسری دوری کو بھی سیدھی طرف فولڈ کر لینا ہے ہم نے دونوں دوریاں تیار کر لی ہیں اب ہم نے دونوں سائٹ پر لٹکن تیار کر لینا ہے جس کے لئے ہم نے ڈبل فولڈ کپڑا لیا ہے جس کی چوڑائی اور لنبائی ہم نے ڈیڑھينچ لی ہے μ sophisticated吗 اندر کی طرف رکھتے ہوئے کپڑے کو ایک پاؤں کی سلائے لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے باہر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے ہم نے لٹکن کی کٹنگ کر لینا ہے فلاور شیپ میں اب ہم نے ایک سائٹ سے پین کی مزد سے دوری کو اپنے گلے والی پٹی میں ڈیچ کر لینا ہے گلے پر دوری اٹیچ کرنے کے بعد دوسری سائٹ پر ہم لٹکن تیار کریں گے ویورز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کس کنٹری سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوری کی دوسری سائٹ پر بھی ہم لٹکن تیار کر لیں گے ادھر بھی ہم نے ایک پاؤں کی سلائے لگاتے ہوئے کپڑے کو کچھ اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اور باہر کی طرح فولڈ کرتے ہوئے دونوں لٹکن کو ہم نے برابر رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے دونوں سائٹ پر ہم نے لٹکن اٹیچ کر لی ہیں اسی طرح ہم نے اپنی دوسری دوری کو بھی تیار کر کے گلے پر اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پر دوری کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اپنی پروپ کی فریل کے لیے بٹر فلای تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے ایک چورس پیس لیا ہے جس کی چڑائی اور لبائی ہم نے دو انچ لیا ہے اس پیس کو ہم نے چاروں سائٹ سے ایک پاؤں کی سلائے لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اس طرح کے ہم نے دو پیس کٹ کی ہیں یہ دیکھیں ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے پیس کی ایک سائٹ پر ہم نے کٹ لگا لینا ہے دوسری سائٹ پر ہم نے کٹ نہیں لگانا اور ایکسٹرہ کپڑے پر ہم نے ہلکے ہلکے کٹ لگا لینا ہے اسے ہی آسانی کے ساتھ سیدھی طرف پولڈ ہو جائے گا اب کسی نوکدار چیز سے ہم نے اس کی چاروں سائٹ کو باہر کی طرف پولڈ کر لینا ہے اب ہم نے سوئی کی مدد سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے کٹ پاری سائٹ کو ہم نے نیچے کی طرف رکھتے ہوئے سینٹر سے اس پیس کو ہم نے کچھ اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے بڑے بڑے ٹانکیں لگاتے ہوئے سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے دھاگی کو کھیک لینا ہے تو ہمارا چورس پیس کچھ اس طرح سے بٹرپلائی شیپ میں آ جائے گا اب اس پر ہم ایک پلز اٹیچ کر لیں گے اسی طرح ہم نے دوسری بٹرپلائی بھی تیار کر لینا ہے اگر آپ کو کٹنگ اینڈ سٹیچنگ میں کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ کو ان سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی بٹرپلائی پر پلز اٹیچ کر لیا ہے اب اس کو ہم اپنے پروگ پر اٹیچ کر لیں گے ہم نے ان کو فروگ کی فریل پر اٹیچ کرنا ہے مکمل سٹیچ ہونے کے بعد ہماری فروگ کی پائنلو کچھ اس طرح سے آئی ہے فروگ پر ہم نے بٹرپلائی بھی اٹیچ کر لی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی فرینٹ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک دیجئے اجازت اللہ نے گبان